دو دکانیں ان کے نیچے نیچے پورے آئے تھے اس کے قرار کی نقصان کافی ہوا برا حال ترلائے گی کیا آگے ایسا جام تو ہم نے مہتا اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا بہت برا آگے دوز کلومیٹر تک جام لگر کا اینکہ پورا پرمپری سکتے ہیں موسیقی ہلو گائز ویلکم بیک ٹو بیک میں نیو بلوگ سر آپ دیکھ رہے ہیں نرہ سراد پود بلوگ سوگت طرح آپ کا تہہ دل سپنے یوٹیوب چینل میں تو کیسے آپ لوگ آئے ہو خواب سے بھی سیمگے سبھی کسل منگل سے میرا ہم لیاں سر یہ فصلہ اپنی زندگی چل دے تو چلیے آج کی جو بلوگ ہے وہ دو پر سے سٹارٹ ہوگی ہے آج کی جو بلوگ بنائی ہو ریسی کیس سے بیاسی تک کی بنائی ہے جو کہ ہم بائک میں ٹرایول کر کے بنائی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو بارش ہونے کے کاران جو لینڈ سلایڈ ہو رکھا ہے وہاں پر کتنی بے کا راستہ ہے کتنا صحیح راستہ ہے تو وہی آپ کو دیکھانے کے لئے اگر آپ ٹرایول کر رہے ہیں تو آپ سے بلکل ایک ریپیسٹ ہے کہ اس ٹیم پہ آپ ٹرایول بلکل نہ کریں کیونکہ راستہ بہت ہی گندہ ہو رہا ہے پتھر گر رہے ہیں لینڈ سلایڈ ہو رہا ہے سارے جو گاڑیاں دھس رہے ہیں اور اس بلوگ میں آپ دیکھیں گے کہ گاڑی کی کنڈیسن کتنی خراب ہو رکی ہے کیونکہ روڑ بہت ہی گندہ ہو رہا ہے جس کے اقاران گاڑیوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے اور اسی پریشانی کو دیان میں رکھ کے ہم نے یہ بلوگ بنائے تو آپ بھی اس بلوگ کو جرور دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل بڑھنے ہیں تو چینل کو لائک شروع اور سسکراب ضرور کریں بڑھنے سے پہلے آج کا موسم دیکھیں کیسا ہے آج کا موسم آپ دیکھیں گی کافی زیادہ دوپ ہیں نہیں تو موسم بلکل بڑھیا ہو رہا ہے سوہانہ جس کے اقاران گھومنے کا صحیح ماؤل ہے اور ابھی ہم رسی کیس میں جس انٹر کٹ سکے ہیں یہاں پر ہماری بازو بھی جا رہی ہے بازو کی پھونی پہ دم نہیں ہے تو فائنل گائز ہم نے رسی کیس کے مارکیٹ میں انٹر کرتی ہے اور ابھی آپ بوڑ دیکھیں گے رسی کیس کی مارکیٹ کا دیکھئے تو جس ہم چندرباگا پھول میں ہیں ابھی اور ابھی ہم یہاں سے سیدھا یوٹن لے کے سیدھا اندر بس اڈے کی طرف کو نکلیں گے تو چلے ہم سیدھا ٹی وی ایس کے سورو میں آگئے ہیں تو آج یہاں سے ایک سکوٹی نکالنی ہے انٹور کی چلے سکوٹی نکالنے کے بعد ہم راجستانی کے یہاں کھلا مٹھائی سویٹ اگرہ کھانے کے لئے چلتے ہیں اور یہاں کچھ ڈیڑیس طرح کے گاہے یہاں مارکیٹ دیکھے 2020 کے قرآن مارکیٹ سیم لگ رہا ہے پورا پچھلے ہم اس کو دینے کے بعد ہم ہم آپ روک کے آگئے روڑ کی خیاد درسہ ہے جو ہم اس کے لئے ہمیں بلک میں ہے روڑ کی خیاد درسہ ہو رکھی ہے لیکن ہر جگہ پہ ٹرافک جام لگ رہا ہے اور ہر جگہ پہ جو روڑ لینڈ سلایڈ ہے جو دیکھئے کتنی بولی طریقے سے پورا پیگڑ آ رکھے ہیں جس کے قرآن ون بائی ون گاڑی پاس جو پاری ہے جس کے لئے ملوے کے قرآن سنگل گاڑی جا رہے ہیں اس کے لئے ٹرافک جام لگ رہا ہے اور ابھی یہ ٹرافک جام یہی پہ نہیں رکے گا یہ ٹرافک جام پورا لگاتار کنٹینیو چلتا ہے کیونکہ لینڈ سلایڈ کے قرآن ہر جگہ پہ پہاڑوں مٹی پتھر وغیرہ سارے گے رہے ہیں اس کے لئے ٹرافک جام سادھا ہی لگ رہا ہے کیونکہ سنگل گاڑ ہے کیونکہ جب ایک سائٹ سے گاڑی جائیں گے تو تب ہی دوسرے سائٹ سے گاڑی جائیں گے ان کے جانے کے بعد ہی اس کے لئے ٹرافک جام لگ رہا ہے اور یہ ایڈیٹ ون ہے جو میک یہ دیکھیں آگے رورجی کیا دستہ ہو رہی ہے سوچنے کے بعد یہ رورجی بیرے حالت ہے اور یہاں پہ دیکھیں گھٹے دیکھیں بہت ہی خطرنا رسکی ہو رہا ہے دن میں جب اتنا برا حال ہو رہا ہے تو بہت ہی برا حال ہو رہا ہے کیونکہ نائٹ میں کھڑا ویزن بھی کم دلتا ہے آدمی کیونکہ کتنا بھی لائٹ لگا لیں جائٹ کے لئے جن کے مقابلے رات کو آدمی اتنا دیکھتا ہے روڑ کی حالت دیکھیں پورے ایسے لگ رہے ہیں سوسائیڈ والی روڑ ہو رہا ہے یہ آج کل کے لئے اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ اس ٹیمپ تا آپ جو ہدھر ادھر ٹرائیول ہے وہ روک دے جئے کیونکہ روڑ کی حالت بہت ہی گندی ہو رہی ہے جو نکل آئے ہو پورے رسک پر نکل آئے یہ دیکھ سکتے آپ اب اس سائیڈ سے ہم رکیں گے تو تب یہ گاڑی پاس ہو پائیں گی اور یہ گاڑی پاس ہوں گے تو اس کے بعد ہی ہم جائیں گے جب یہاں سے جام ہر جائے گا دیکھیں جام کتنا ہے جس کے قرآن گاڑی ایک طرف روکنے پڑ رہے ہیں اس کے بعد جب وہاں کی گاڑی سارے ختم ہو جائیں گے تو تب یہاں سے گاڑیاں اندر کے لئے نکلیں گے اسی لئے تو ٹرائفک جام ہو رہا ہے کیونکہ روڑ کافی لینڈ سائیڈ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کتنا ملوہ آ رکھانے ہیں پھر ہم یہاں سے رکھیں یہاں سے نکلیں پتھر دیکھیں رسک بہت ہے اس ٹائم پہ تو کوشش کریں کہ اوائٹ کریں تھوڑا اس روڑ پہ بھی نظر مارے کتنا خطرناک روڑ ہے یہ دیکھیں ایسے میں آدمی گرے گا نہیں کیا کیونکہ روڑ کی بہت بری دسہ ہو رکھی ہے بہت برا حال ہے موسیقی 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 تو یہ دیکھئے جسٹ شپری میں ہم جسٹ پہنچنے والے ہیں تو یہ شپری سے پہلے کا نظرہ ہے جہاں سے کافی ابھی کچھ دن پہلے ہی بہت ہی نقصان ہوا تھا کمپنی کو جو کہ لنڈی کمپنی ہے جس کا کنٹینر بھی بہت گئے تھا اور دو چار گاڑیاں آپ کا دمپر وغیرہ بھی بہت گئے تھے تو یہ نیچے پھول ہے تو یہ پھول سے پوشیبل تو ہوگا نہیں دیکھا نا کیوں کہ ہم گاڑی میں ہیں تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ پھول کی بہت بری دسا ہو رہی ہے اس کے قرآن کمپنی کو بھی کافی نقصان کا نقصان جہلنا پڑا کیونکہ یہاں ان کا کنٹینر وغیرہ ہو گیا دمپر وغیرہ بہت گئے تھے نیچے بار میں جو کہ بھی کچھ دن پہلا آیا تھا یہ دیکھیں نیچے یہاں دیکھیں کتنا برا حال ہو رہا ہے ادھر سے دیکھ سکتے آپ جو بار آئی تھی وہ دو دکانے ان کے نیچے نیچے پوری آئی تھی اس کے قرآن کی نقصان کافی ہوا ہے وہ دیکھیں کنٹینر آپ دیکھ سکتے کہاں بہت گا رکھا ہے اور کافی اوپر کمپنی ہے وہاں سے یہاں تک بہکے آیا ہے وہ جس سے کہ کمپنی کو کافی نقصان ہوا ہے یہ دیکھیں یہ پورا ایریا کچھ دن پہلے بار سے بار کے چپیٹ میں تھا جس کے قرآن کی ادھر جو ایل ایڈی کمپنی ہے اس کا پورا راستہ بند ہو گیا تھا تو جیسے ہم نے شپری پول پار گیا تو ہم نے دیکھا کہ یہاں بہت ہی بہنگر بہت ہی گندہ ٹرافک جام لگا ہے جس میں ہمیں پسنے کے کافی چانسز ہیں تو ہم کوشش کریں گے یہاں بیچوں بیچ سے اپنی گاڑی نکالنے کے لئے کیونکہ یہ جام تو کل دک ختم نہیں ہوگا اگر ہم اسی جام کے سارے میں رہیں گے تو ہم پیچھے ہو جائیں گے تو اس شکر میں ہم کوشش کریں گے کہ گاڑی کہیں پر نہ روکے روکے تو وہاں سے جلدی فوروڈ کرے آگے کے لئے کیونکہ یہ جام بہت آگے تک لگا ہے بہت آگے تک ہم کوشش کریں گے کہ بی جی بیٹ سے کٹ مار کے جلدی سے نکل جائے تک دیکھائیں ہم پھرسوا تک ہم درے درے کا ٹھیک بائک ہوں گو اپنے موٹکار کے بیس سے نکال کے جارہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے بھی پورا کارڈی جام لگے کیونکہ اس سیٹ سے بھی کارڈی جام لگے وہاں سنگل روٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بائک والے کتنا حبڑات عبدی کرتے ہیں بائک والے تو جہ سے تیسے کر کے نکالی جاتے ہیں لیکن یہ جو بڑی گاڑیاں ہیں یہ ٹرک یا بس وغیرہ یہ اپنی گاڑی فسا لیتے ہیں کیونکہ یہ دونوں جو روٹ ہے وہ دونوں سیٹ سے کور کر دیتے ہیں کہ جو تیسری گاڑی نکل نہ پائے لیکن تو پھر ہم ایک گندے ڈرام میں اور فس کے دیکھ سکتے ہیں آپ گاڑی کے لیے بھی کچھ جگہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نکال کے چھوڑیں گے یہاں سے کیونکہ ہم ٹریک میں فسنا نہیں چاہتے ہیں ہمیں لیت ہو جائے گا کیونکہ باریس ہوگی تو سب سے پہلے حال ٹو ویلر والوں کا ہی برا ہوتا ہے کیونکہ ٹو ویلر والوں کا تو بلکچ سیٹ اپ سیٹ اپ سب رہتا ہے اس سے اندر پانی نہیں جائے گا اور ہم پانی کے بغیر پانی ہمیں چھوڑے گا نہیں دیکھ سکتے ہیں پھر تھوڑا آگے جانے کے بعد پھر ٹرافک جام یہاں تو پوری گاڑیوں کا بہت بڑھ گیا جوانگا ہم کوشش کریں گے کہ بی جی بی سے نکالنے کے لیے لیے ہمیں گے کنارے کنارے سے نکھلے گئے آپ کی دیکھ سکتے ہیں پھر یہ گھوڑا ٹرافک لیکن یہ بینفیٹ ہے کہ ہمارے آگے گاڑی نہیں لگی یہ تو ہم اپنا گاڑی آرام سے خورب کرکر لکھا جس سائیڈ گیا لے بہت آمنہ تو دیکھیں گیا جام بہیک بہت آمنہ جام بہت آمنہ دیکھیں گیا گیا جام بہت آمنہ یہ قیم بہت آمنہ یہ دیکھیں کتنا برا حال کرلا ہے کیا تک آمنہ ایسا جام تو ہم نے بہتا ہمارا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بہت برا ہے 10 کلومیٹر تک جام لگر کا دیکھا ہے پورا پرمپوری تک ہے یہ جام کیا جام کچھ نہیں ہے ہم چلے تو ہمارا تو کس پرکشنل بہت آن کے دارے تو اس چکر میں ہم ہم نے صدر تو اپنا کامی کر لیتے ہیں اور وہاں ہم سے بھی بتا دے گی جام دیکھتے کہ کیا حال ہونا ہے یہ کہنے سے یہ کھال ہے pope man well مجھے دار آگے پہنچ سکے ہیں کیونکہ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا مجھے دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہاں پہ بہتی گندہ راستہ ہے تو آگے چلنے کے بعد دیکھا ہم نے کچھ اور لوگ بھی نہا رہے ہیں ہم تو بارس سے پریشان ہو گئے تھے تو یہ بیچرے پانی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ بارس میں ڈوٹی بغیرہ کا جو سیڈویل ہے وہ نہیں بن پائے گا کیونکہ لینڈ سلائٹ زیادہ ہوتی ہے اس کے قرآن زیادہ بارس ہو تب بھی مسئبت ہوتی ہے اور نہیں ہوئی تو بھی مسئبت ہوتی ہے زیادہ بارس کا آپ نمونہ دیکھ سکتے کی زیادہ بارس ہونے کا قرآن مطلب گھاتا کیا ہے یہ پورے لینڈ سلائٹ ہو چکے ہیں پتھر گر چکے ہیں پورے جس سے کی جو مارا ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ کسی کی بھی جو بھی سویدہ ہے جو کچھ بھی ہے وہ سب ویکل پہ ہی ٹکے ہیں ٹرانسپورٹیشن نہیں چلے گا تو آمدنی بھی نہیں چلے گی روزگار بھی کیسے چلے گا اگر کوئی دکاندار ہے اس کو ٹائم پہ اگر ٹرانسپورٹیشن کے جریعے آپ کو اس کا سامان پہنچے گا نہیں وغیرہ ہوگا نہیں تو آم جنتا کوئی اس کا اثر اثر اور سکان کرنا پڑتا ہے کیونکہ آم جنتا ہی ہمیشہ پریسان ہوتی ہے کوئی بھلا آدمی کبھی پریسان نہیں ہوتا ان کے چکر میں موسیقی موسیقی دیکھیں گائی سما را سٹیپ رہ گیا جہاں پہ ہمیشہ ہر ایک بارس میں یہاں پہ پورا ملوہ کٹھا ہو جاتا ہے تو اگر ہم نے یہ پار کر دیا تو ہم اپنے منجیل پہ پہنچ چکے ہیں ابھی یہاں پہ جام ہیں نہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ جلدی نکلے یہاں سے کیونکہ یہاں پہ تھوڑی سا ہلکی بارس میں بھی پورا ملوا جمجاتا ہے اور آگے سے گاڑی آئے گئے تو ہم کوشش کریں گے یہاں سے اپنی گاڑی نکالے کیونکہ ہمارے لاسٹ اسٹیپ ہے اس کے بعد ہمارے منجیل آگئی ہے یہ پار کر دیا تو اسے ملدو ہم کہیں جامعی نہیں بھزیں گے ہمارا جو اسٹیسن ہے